اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے ون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نیلہ مرشد ناظرین سب سے پہلے آج کی ہیڈلائنز دورہ پاکستان زمباوے کی کیکٹ ٹیم براہ راست دوبائی اسلام آباد پہنچ گئی پاکستان اور زمباوے کے درمیان تین ٹی ٹوینٹی تین ون ڈے کھیلے جائیں گے پہلا ون ڈے تیس اکتوبر دوسرا یکم تیسرا تین نومبر کو کھیلا جائے گا زمباوے کے خلاف پاکستانی ٹیم نے اسکوارڈ کا اعلان کر دیا حکومت سے مذاکرات کامیاب ہو گئے لیڈی ہیلتھ ورکرز نے دھرنا ختم کر دیا حکومت نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے مطالبات حل کرنے کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا وزیر مملکت علی محمد خان کہتے ہیں کہ کمیٹی میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہوگی وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے کرونا وائرس سے یومیاں اموات کی تعداد بارہ فیصد رہی یہ شرح جند ہفتے کی نسبت سے پہلے سے زیادہ ہے ایسو پیس کو نظر انداز کر کے ہم غلطی کے مرتقب ہو رہے ہیں گجرانوالا میں کرونا کے قوانینوں زوابط توڑنے اور سڑکیں بلوک کرنے کے الزام میں پی ڈی ایم جلسکی انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا خورم دستگیر سمیت تین افراد نامزد سابق قوزیر اعظم شاہید خاکان آباسی کا کہنا ہے کہ جس ملک میں انصاف نہ ملے تو وہ ملک نہیں چل سکتا کیپٹن ریٹائر سفدر کی گرفتاری کے بجائے مہنگائی پر بات کی جائے بتایا جائے کہ آٹا اسی روپے کلو اور چینی ایک سو بیس روپے کلو کیسے ہو گئی احسن اقبال نے کہا کہ یہ مقدمیں عمران نیازی کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ہیں اب گرفتاریوں کا سیزن نمبر دو شروع ہونے والا ہے جتنے جھوٹے مقدمیں بنیں گے اتنا پی ڈی ایم کی تحریک کو ایندھن ملے گا لاہور کی انصدادے دہشتگردی کی عدالت نے نیب دفتر میں ہنگام آرائی کر کے مقدمے کی سماعت 23 اکتوبر تک ملتوی کر دی کیپٹن ریٹائرد سفدر عدالت میں پیش ہوئے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ وہ ایف آئی آر سے ڈرنے والے نہیں میرا پیغام ووٹ کو عزت دو کا ہے یہ تحریک رکنے والی نہیں حکومت کا اپوزیشن کے خلاف جا رہانہ حکمت عملی کا فیصلہ وزرعظم کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس عمران خان نے کہا کہ کرپشن کے کیسز کو انجام تک پہنچایا جائے گا قانون کی قلعہ ورزی پر سختی سے نمٹا جائے گا اجلاس کے دوران نواز شریف کی وطن واقصی کے لیے اقدامات پر مشاورت جماعت اسلامی کا مہنگائی کے قلاف تحریک کا اعلان سراج الحق 23 اکتوبر کو منڈی بہاودین اور 25 اکتوبر کو لاہور میں خطاب کریں گے یککم اکتوبر کو باجوڑ 8 نومبر کو بنیر 15 نومبر کو دیر بالا میں جلسوں سے خطاب ہوگا 22 نومبر کو سوات اور 29 نومبر کو دیر میں جلسہ ہوگا وفاقی حکومت کا پنجاب میں سہولت بازار بنانے کا فیصلہ سہولت بازار میں 20 کلو کاٹہ 845 روپے کا ملے گا سستے بازار میں چینی ابتدائی طور پر 50 روپے کلو ملے گی وزرعظم کی زیر صدارت مہنگائی کنٹرول کرنے سے متعلق اجلاس میں فیصلہ اور عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مختلف شہروں میں چراغاں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلیاں نکالیں ایون ٹی وی سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، ٹوٹر، فیس بوک اور انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ایون ٹی وی ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر